شیف نے بڑی محنت کی اور اسی میں آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جو کونسا لیک بنائی اور یہ اس سے بھی امپریشن اوورسیز میں بھی مقصود ہے اس سے بھی امپریشن گیا ہے یہ نہیں ہے کہ اس سے امپریشن اس سے جو ہے آئی ایم ایف ہے یا جو ہمارے بیرونی ممالک ہیں چائنہ ہے ہمارے دوست ملک ہیں سودی عرب ہے تو امپریشن ایک اچھا گیا ہے نہیں جی بلکل احمد نے دیکھو دار صاحب نے پریس کانفرنس پر بھی گیا ہے اور سباہ شریف صاحب نے بھی گیا ہے کہ میں خاصوں پر سودی کا دبیہی کا کہنا کا خاصوں پر اسلامی بینکہ جنہوں نے ایک ارم دارت آخری وقت میں دے کر آئی ایم اپنے مو بند کر دیا جو کہ پاکستان نے آخر مجبورا پرائم میسٹر کو بولنا پڑا ان کے سامنے کہ آپ بتو ہمارے پاس پہنچی ہے آپ کے ایسی شرط ہے جو کہ ہم نے پوری نہیں کی تو ان کے پاس جواب نہیں تھا ان کے جواب یہی تھا کہ اوکے ہم جو ہم جو مائدہ سائن کرتے ہیں تھی جو ان کے آخری تاریخ تھی تو ہم نے ہر ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوگئے اس میں دیکھو یقینی میں ہے جو کہ پاکستان کی میشن کو جو ہے یقینی پاکستان کی ٹیک آفکان بھی کرے گی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی اور دوست ممالک آب اچھا بہستان صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک کمپنی ہے سٹاک ایکچینج میں وہ کمپنی نہیں گروہ کر رہی تو اس کو شیئر کیسے بکے گا دیکھو یہ شیئر جو ہوتے ہیں باہر جو ہماری ٹیکسٹائل لارڈ سکیلی کانوی بند پڑی ہیں ٹیکسٹائل بند پڑی ہے تو آپ ساری چیزیں پھل جائیں گے فارن سکیلیں گے بہو آئے گا ڈالر سکتا ہوئے گا یوٹیلیٹی سکتی ہوئے گی آپ کی گئر سکتی آئے گی پیٹرول آب آئے گی یہ بہت بڑا فیصل ہے اس سے سمگلے ختم ہو جائے گی جو ایران کا تیر مختلف جگہ پھر ڈپو ہوتا تھا اور یہاں سے آگے لوگ چوریتھ پی لے جاتے تھے اور دوستوں گناہ زیادہ منافق ہماتے تھے اب انہوں نے فیصلی تمام سی پورٹ پہ اور ڈڑھائی پورٹ پہ اکومد نے دے دی ہے تو تین عرب ڈالر کا یہ بل ہے بہت بڑا بل ہے جو کمپنی پرسنٹ کام ہو جائے گا اور اس میں باکستانی روپے میں میٹ بارٹر کرنے کی زیادہ دیتی ہے تو یہ بہت بڑا فیصل ہے جو باکستان کی اکانوی کو اور گیم چینج ثابت ہو گئے نہیں مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے اس کے شیئر پڑے ہیں تو وہ پرانے ریٹوں پر کیسے جائیں گے دیکھو اگر کمپنی ختم ہو گی ہے تو پھر تو اس کا کمپنی ختم نہیں مقصود ہے لاس میں ہے بند پڑے کام دیکھو بند پڑنا علاق چیز ہوتی ہے ختم ہونا علاق چیز ہے ایک سوال کرے ہیں اگر بند ہو گئی ہے تو چل پڑے گی اب اس کے جازے اس کو رسلٹیاں ملے گی اور تو چل پڑے گی اگر وہ ختم گاتی ہے پھر تو اس کو امپنی ختم جائے گی ختم تو کر دی ہے تو وہ تو پھر ختم ہو گئی نا دیکھو اگر بند پڑے تھی کریسیس کے جیسے ٹیکس ٹائل تھی میں نے بتایا کہ 50% ٹیکس ٹائل بند تھی گیس نہ ملنی کی وجہ سے آپ حکومت نے ازرباجان کے ساتھ گیس کا مائدہ کالی ہے اس طرح پروڈ آئل بہت یعنی کہ رسلٹیاں سے لے گا اس کو رفائن کر کے سستہ بیجنے کی حکومت کوشن کالی ہے آئی ایم اکروں کو یہ مائدہ ایک ساٹھ پرسنٹ ساٹھ پر آپ نے پر لیٹر اس میں ڈیوی ٹیس لگانا ہے تو آپ ڈالر کا لیٹ کرتے ہیں اور وہ فیلزیں کرتے ہیں تو یہ گھمج انرجی میں کافی قیمتیں کم کر سکتی ہیں آئی ایم اکروں کو فالو کرتے ہوئے تو یہ انشاءاللہ آنے میں دلوں میں دیکھو نا ابھی جو اس وقت جو ڈالر کا ریٹ جب دو سو نوہ تھا تو وہ ان کو ڈالر کا ریٹ جب دو سو نوہ تھا تو وہ ان کو ڈالر کا ریٹ جب دو سو تیرہ رفے کم مل رہا تھا اور ڈیوٹیاں بڑھا گئے یہ دو سو پتر اور ٹرانسپورن کارس پر اب جو ڈالر کا ریٹ دو سو پچاس کر جائے گا یہی ان کا کم ہوگی ٹی ٹو پہ آ جائے گا تو اس میں اگر لیو ٹی ایکس بھی لگاتے ہیں ساٹھ پہ اب جب میں بھی کاریزیں بہت زیادہ زیادہ یہ اس کی ویلیو بنچتی ہے دو سو ایک سو پچھتر رفے آ تو اکومت اس سے فیدہ اٹھا گے پھر تیر کرنا چاہتی ہے انڈیسٹری کو اور آبان بہت سے پٹر اور کی قیمتیں کم بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ دو سو پچاس کر جائے اور سسٹینڈ کر جائے تو آج چیز سستی ہو جائے گی انفلیشن بھی کام ہو جائے گا اور حکومت کی رپوٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی حکومت جاتے جاتے ہیں اپنا ایک نیگنامی کمائے گی انہوں نے کہا تھا ہم نے پاکستان کو رحیصت کو بجانے کے لیے سیاست قربان کی اطلاع نہیں ہے انہوں نے ان کو صلاح بھی دے گا تو اپنے ووٹر کو اکل کہہ سکتے ہیں ہم نے کیم سے بڑائی تھی ہم نے گرائی گئی ہے اور سٹار سٹینڈ کو بیٹر کیا ہے ریزر کو بیٹر کیا ہے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں تو بہت سے ان کی جندر